شفا کلینک مختلف امراض کے مکمل علاج کی زمانت شگر، فالج، گردے اور پتے میں کنکر، ارخان، دل کے امراض، آسابی کمزوری اور سوریاسس کا بھی علاج دستیاب، شگر اور شگر سے دیگر آزا پر اثرات جیسے ڈائیبیٹک فوڈ کا بھی ہوگا مکمل علاج مزید تاخیر کیے بغیر اپنی بیماری کی تشخیش اور علاج کے لیے ڈاکٹر محمد پاشا خان سے کرے ملاقات شفا کلینک گارنٹی ٹریٹمنٹ ہیدر نگر کوکڑ پلی میٹرو پلر نمبر سکس سیوینٹی تری ہیدر آباد بینو لخوا میں بازار میں خام تیل کی خیمتوں میں معمولی کمی ہوئی ہے اس وقت برینیٹ کروڑ کی خیمت تقریباً پچی ایس سی ڈالر فی بیرل ہے اور جیبیو ٹی آئی کروڑ کی خیمت تقریباً ایک ایس سی ڈالر فی بیرل ہے پبلک سیکٹر آئل اینڈ گیس مارکٹنگ کمپنیوں نے پیٹرول اور ڈیزل کی خیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے انڈین آئل کی ویب سائٹ کے مطابق دہلی میں آج پیٹرول 96.72 روپے اور ڈیزل 90.62 روپے ممبئی میں پیٹرول 106.31 روپے جبکہ ڈیزل 94.27 روپے کولکتہ میں پیٹرول 106.03 روپے جبکہ ڈیزل 92.76 روپے چنائی میں پیٹرول 102.63 روپے اور ڈیزل 94.24 روپے فیلٹر ریٹ پر دستیاب ہیں بینو لخوامی مارکٹ میں ہفتے کے پہلے روز برینٹ کروڑ 0.39 ڈالر یعنی 0.46 فیصد کمی کے ساتھ 84.6 ڈالر فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے جبکہ ویسٹ ٹیکساس انٹر میڈیٹ ڈیو ٹی آئی کروڑ بھی 0.22 ڈالر یعنی 0.27 فیصد کی کمی کے ساتھ 80.36 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے تیلنگانہ کی کورٹلا ٹاؤن میں شدید بارش اور ندی کے سیلابی پانی سے کئی مکانات میں پانی داخل ہو گیا تھا جس سے مکانات میں موجود سامان بالخصوص کھانے پینے کا سامان پانی میں بہ گیا تھا جس کے پیشنیزر کورٹلا کے این این گروپ آف کمپنیز کے بانی چیرمن اے اے نعیم کی جانب سے کورٹلا ٹاؤن کے سترہویں وارڈ میں دو سو سیلاب زدگان کے خاندانوں کو پچیس کلو چامل اور کھانا پکانی کے لیے تمام ضروری سامان تیار کر کے تخصیم کیے گئے ہیں اس انسانی ہمدردی کے اس پروگرام میں حصہ لینے والے سوسائٹی ممبران اور نوجوان لیڈروں کو این این گروپ آف کمپنیز کے بانی چیرمن اے اے نعیم نے اظہارے تشکر کیا مہاراشتر کے پال گھرمی جیپور ممبئی پیسنجر ٹرین میں پیش آئے فائرنگ میں چار افراد ہلاک ہو گئے یہ ٹرین گجراس سے ممبئی آ رہی تھی مرنے والوں میں ایک آر پی ایف اے ایس آئی سمیت تین مسافر شامل ہے آر پی ایف کے کانسٹیبل چہتر نے سب کو گوری مار دی فائرنگ کا یہ واقعہ واپی سے بوریویل میں روڈ اسٹیشن کے درمیان پیش آیا جی آر پی ممبئی کے جوانوں نے ملزم کانسٹیبل کو میرا روڈ بوریویلی سے گرفتار کیا اور اس کے بعد ملزم کو بوریویلی پولیس اسٹیشن لیا گیا یہ واقعہ جی پور ایکسپریس ٹرین نمبر 12956 کے کوش نمبر بی فائی میں پیش آیا یہ واقعہ آج سو پانچ بچ کر تیویس منٹ پر پیش آیا آر پی ایف جوان اور اے ایس آئی دونوں ٹرین میں سفر کر رہے تھے اسی دوران کانسٹیبل چہتر نے اے ایس آئی تو کارام کے درمیان کسی بات پر زبردست بحث اور تقرار ہوئی جس پر کانسٹیبل چہتر نے اے ایس آئی پر اچانک فائرنگ کر دی جس سے مسافروں میں خوف و حراس پھیل گیا ممبئی کے ڈی سی پی ویسٹرن ریلوے سندیپ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ابتدائی تحقیقات میں پتا چلا ہے کہ ملزم کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی لیکن سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اگر اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی تو پھر اسے ڈیوٹی پر کیوں تائنات کیا گیا مرکزی کھیل اور نوجوانوں کے امور کے وزیر انوراک تھاکر نے حزب اختلاف کی جماعتوں کے انڈین نیشنل ڈیولیپمنٹ انکلیوزرز الائنس کے وفتور تنقید کی اور پوچھا کہ وہ منیپور کے مسئلے پر بات کرنے سے کیوں بھاگ رہے ہیں انوراک تھاکر نے صحافیوں سے بات چیت کے دوران کہا ہم منیپور کے معاملے پر پہلے دین سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں مرکزی وزیر داخلہ آمید شانی بھی اس معاملے پر بات چیت کے لیے مدو کیا ہیں میرا سوال یہ ہے کہ اپوزیشن اس سے کیوں بھاگ رہی ہیں میں اپوزیشن سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ منیپور کے دو روزہ دورے کا تجربہ شیئر کریں اور بحث میں حصہ لیں خابلے ذکر ہیں کہ اپوزیشن اتحاد کا ایک کیس رکنی وفت ہفتے کو دو روزہ دورے پر منیپور پہنچا اور حالات کا جائزہ لیا وزیراعظم نریندر مودی نے من کی بات پروگرام سے خطاب کرتے میں کہا مجھے اس بار من کی بات میں ایسے خطوط کی ایک بڑی تعداد موصول ہوئی ہیں جو ذہن کو بہت اتمنان بخشنی ہیں یہ خطوط ان مسلم خواتین نے لکھی ہیں جو حال ہی میں حج کا سفر کر کے آئی ہیں ان کا یہ سفر کئی لحاظ سے بہت خاص ہے یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے بغیر کسی مرد ساتھی یا محرم کے حج کیا ہیں اور ان کی تعداد پچاس یا سو نہیں بلکہ چار ہزار سے زیادہ ہیں یہ بہت بڑی تبدیلی ہیں اس سے خبل مسلم خواتین کو محرم کے بغیر حج کرنے کی اجازت نہیں تھی من کی بات کے ذریعے میں سعودی عرب کی حکومت کا بھی تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں محرم کے بغیر حج پر جانے والی خواتین کے لیے خصوصی طور پر خواتین کو آرڈینیٹر بھی مقرر کی گئی تھی انہوں نے مزید کہا کہ ساتھیوں گودشتہ چند سال میں حج پولیسی میں جو تبدیلیاں کی گئی ہیں ان کو بہت سرائے آ جا رہا ہے ہماری مسلمان ماں و بہنوں نے مجھے اس بارے میں بہت کچھ لکھا ہے اب زیادہ سے زیادہ لوگوں کو حج پر جانے کا موقع مل رہا ہے حج سے واپس آنے والے لوگوں کو خصوصا ہماری ماں و بہنوں نے اپنے خطوط کے ذریعے جو آشروات دیاں ہیں وہ اپنے آپ میں بہت متاثر کن ہیں کوویٹ کی وبا کے بعد ہرمین مید آخلے کے لیے زائرین پر جو پرمیٹ کے حصول کی پابندی آئیت ہوئی تھی وہ اب بھی برقرار ہے لیکن سعودی وزارت حج عمرہ نے عمرہ پرمیٹ کی حوالے سے پھر کہا ہے پرمیٹ کم از کم عمر پانچ برس کے لیے ہیں آجیز نیوز کی مطابق وزارت حج عمرہ نے بیان میں کہا ہے کہ پرمیٹ کا حصول لازمی ہے عمرہ کے لیے پرمیٹ کا اجراء توکلنہ یا نسک ایپ کے ذریعے کیا جا رہا ہے عمرہ پرمیٹ کے لیے عمرہ کی کم از کم حد کا تائین پانچ برس ہیں اس سے کم عمر کے بچے اپنے والدن کے عمرہ بغیر پرمیٹ کے مسجد الحرم آ سکتے ہیں عمرہ پرمیٹ کے لیے لازمی ہے کہ پرمیٹ حاصل کرتے وقت درخواست گزار کورونا وائرس میں مبتلہ نہ ہو اور نہ اس دوران اس کا کسی ایسے شخص سے خریبی تعلق رہا ہو جو کورونا میں شکار ہو وزارت حج عمرہ کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ عمرہ پرمیٹ حاصل کرنے کے بعد وقت اور دن کی پابندی کی جائیں پرمیٹ کا مقصد مسجد الحرم میں اس دہہام پر خوابو پانا اور عمرہ ظاہرین کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنا ہے 100% لابوں گیرینٹی تو پاٹو اپcoon نا fresh uckle Initiates orney 抽 istinct NEN edaan  NOUN Via iscernible ") موسیقی موسیقی